رادے رادے میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ آشک کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو یہ دیکھیں آج میں نے بنائی ہے کھاری یہ کھانے بہتی تیسٹی لگتی ہیں کریسپی ہوتی ہیں اور آپ انہیں بنا کر سٹور کر کر رکھ سکتے ہیں کافی لمبے سمیں کے لیے بھی تو اس کے لیے ہم لے لیں گے میدہ یہ میں نے دو کٹوری میدہ لے لی ہے آپ کو جتنا بنانے ہوں آپ جس آپ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے نمک اور اجوائن بھی ڈال لیا ہے اور ساتھ میں ہم ڈال لیں گے گھی موین کے لیے تو اس سے ہماری کھاری بہت ہی کرسپی بنیں گی آپ چاہیں تو تیل بھی ڈال سکتے ہیں موین کے لیے جو بھی آپ کے پاس آئے لیے بولو سامان آپ اس سے بنا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں آدھا میدہ اور آدھا آٹا بھی ملا سکتے ہیں تاکہ وہ پیٹ گڑھ بڑھ نہ ہوں کیونکہ موشٹری لوگوں کو ہو جاتا ہے میدہ کھانے سے پیٹ خراب تو صحیح رہے گا آپ کے لیے تو اس کو ایسے اچھے سے مکس کر لیں گے وہ جب ہی تھوڑا ہو جائے گا ہارڈ بس اس کو ہم رکھ دیں گے سائیڈ میں اس کو نہ بلکل سوفٹ بنانا ہے نہ بلکل ہارڈ اس کو میڈیم رکھنا ہے اور ہماری کھاری بہت ہی کرسپی بنیں گی کیونکہ ہم نے اسے موین ڈالا ہے تو چلیے اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اس میں اس کی لیئر چپکے ناپس میں اور کرسپی بھی بنیں ہماری کھاری اس کے لیے ہم ایک بنا لیں گے گھول یہ ہے میدہ اور تیل کا گھول تو اس کو ہم کر لیں گے میکس اس میں میں نے تیل ڈالا ہے ریفائنڈ آئیل ہے یہ آپ جو بھی چاہیں وہ ڈال سکتے ہیں اس میں گھی چاہیں تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھئے ایسے ہم اس کو رکھنا ہے اس کو اب اس کو ہم بیل لیں گے جو ہم نے آٹا کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا مسل لیا ہے تیل لگا کر اور بس اب اس کو ہم بیل لیں گے چار پیڑے لیے ہیں میں نے سیم سائج کے لیے نہیں ہے یہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ سائج رکھا ہے میں نے ان کا اور اب ان کو ہم بیل لیں گے چاروں پیڑوں کو اور پھر اس کے بعد ان کو ایک کے اوپر ایک رکھ کر ہم اس کی لیئر بنا لیں گے اور بس پھر ہم فٹا فٹ سے اس کو بیل کر تیار کر لیں گے اپنی کھاری تو آپ کو میری ریسپیز کیسے لگتے ہیں فرنس کمنٹ کر کے بتائے ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پلیز پلیز سبسکرائب ضرور کر لیں فرنس ویڈیو بنانے بہت محنت لگتے ہیں فرنس اور آپ لوگ سپورٹ کریں گے تب ہی میں آگے بڑھ پاؤں گی تو اپنا سپورٹ بنائے رکھیں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورا دیکھا کریں ایک تو اور پھر اس کی بنا کیا کریں اور فیملی فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور ایسے ان سے بھی بولیں کہ وہ سب لوگ بھی ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تو یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم نے ایک رکھی ہے لیئر پھر اس کے اوپر سے لگا دیا ہے میردہ کا گھول پھر اس کے اوپر سے پھر سے رکھ دی تو ہم نے چاروں لیئر رکھ دیاں اوپر نیچے اور اب ان کو ہم بیل لیں گے جتنا ہی بڑا آپ کا سرفیس ہو چکلا ہو آپ اس پر اتنا ہی بڑا بیلنے اس کو اور بس اس کو ہم پھر کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے سائیڈ کے جو کورنر ہیں ایکسٹر انہیں ہم کٹ کر دیں گے اور جتنی بڑی یا چھوٹی شیپ کے آپ کو بنانی ہو خاری آپ اس حساب سے کٹ کر لیں سائیجن کا اور آپ کا بہت ہی ہیلڈی اور ٹیسٹی سا سنیکس گھر کا بنا ہوا تیار ہو جائے گا فیسٹیوال سیزن میں آنے والا ہے تو آپ کے بہت کام آنے والی ریسیپی آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں کلنبی ٹائم تک خراب بھی نہیں ہوتے ہیں بس ان کو ٹھنڈا کر کے کنٹینر میں بھر کے رکھ لیں اور بس جب بھی کوئی کیسٹ آئیں فٹا فٹ سے آپ ان کو سرب کر سکتے ہیں اور آپ بھی کبھی بریک فاسٹ میں ایونک سنیکس میں کبھی بھی آپ ان کو کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم لو ٹو میڈیم آج پر ہی فرائی کریں گے جیدہ ہائی پر نہیں کرنا ہے اس کو فرائی تاکہ یہ اندر سے کرسپی ہو جائیں اچھے سے سکھ جائیں تو یہ دیکھیں ان کے یہ کھل گئی ہیں سائیڈ جو ہم نے چار لیئر بنائی تھی تو اس کی وجہ سے یہ لیئر الگ الگ کھلی ہوئی دکھ رہی ہیں اور یہ بہت ہی کرسپی بھی بنی ہے ہماری ریسپی تو کیسے لگے آپ کو کھاری کی ریسپی کمنٹ کر کے بتائیں جرور اور ویڈیو پسند آئے تو لیکش سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں میں نے ایک اور بیچ ڈال دیا ہے تو میں بتا رہی ہوں کہ دیکھیں سائیڈ سے کھلنے لگا ہے یہ بھی کیونکہ لیئر جو ہم نے بنائی ہے تو اس بجے سے یہ ہو پاتا ہے اگر آپ لیئر نہیں بنائیں گے تو ایسا نہیں بنیں گی تو یہ ہم نے اپنے بیچ اتار لیے ہیں دونوں تو اب ہم دکھاتے ہیں آپ کو کیسے بنی ہے ہماری کھاری تو آپ ان کو چائے کے ساتھ انجوئے کریں ویڈیو پسند آئے تو لیکش سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ شکریہ